بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیویر سوڈرنس کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں تو بچوں جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے ہم لوگوں نے چپٹر نمبر 5 سٹارٹ کیا ہوا ہے فرسٹیئر فیزکس کا اور اس میں آج ہم لوگ اینگولر ایکسیلریشن کو سٹاڈی کریں گے پریویرس ٹاپک میں ہم لوگوں نے اینگولر ویڈسپلیسمنٹ اور اینگولر ویلاسٹی کو سٹاڈی کر لیا تھا آج ہی اس ٹاپک میں ہم لوگ اینگولر ایکسیلریشن کی بات کرتے ہیں بچوں اینگولر ایکسیلریشن کیا ہے جیسے آپ لوگوں کو لینیر ایکسیلریشن کا پتہ ہے کہ لینیر ایکسیلریشن کیا ہوتی تھی چینج ان ویلاسٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو ٹائم چینج ان لینیر ویلاسٹی ویڈ رسپیکٹ ٹو ٹائم ٹھیک ہے تو اسی طرح اینگولر ویلاسٹی کو بھی ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ rate of change of angular velocity ٹھیک ہے بچو اب اس angular acceleration کو بچو ہم لوگ alpha سے represent کرتے ہیں اور یہ actual میں کیا کرتا ہے angular velocity مطلب کہ omega کو change کرتا ہے time کے respect میں ٹھیک ہے بچو اب اس omega کو change کرنے کا مطلب کیا میں آپ کو ایک example دیتا ہوں let's suppose ہمارے پاس ہمارے گھروں میں fan لگا ہوا ہے ہم fan کو جب switch on کرتے ہیں ٹھیک ہے تو fan جو ہے تو کیا کرتا ہے بچو وہ ایک اپنی initial angular velocity سے move کرتا ہے اور ایک final angular velocity تک جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک uniform angular velocity کے ساتھ move کرتا رہتا ہے اب اس point سے اس point تک پہنچنے کے لیے وہ اپنی جو angular velocity کو change کرتا ہے تو اس change کرنے میں اس کو help کرتی ہے angular acceleration اس time پہ ہمارے پاس angular acceleration produce ہوتی ہے بچو ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس ہم اس کو لکھ سکتے ہیں omega final minus omega initial over time یہ ہمارے پاس آگیا بچو اس کی equation ٹھیک ہے اس کو ہم average بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم لوگ instantaneous angular acceleration کی بات کریں تو سمپل بچو ہم لوگ limit apply کر دیں گے جس میں time approach ہو کرے گا zero کو اور rate of change of angular velocity تو یہ ہمارے پاس instantaneous کیا ہے angular acceleration ہے سیم یہاں پہ بھی وہی بات بچو کہ alpha کب uniform ہوگا alpha کب uniform ہوگا جب یہ دونوں equal ہوں گے کہ alpha average جو ہے یہ equal ہوگا alpha instantaneous کی ٹھیک ہے بچو اور کب یہ non uniform ہوگا uniform ہوگا جب یہ condition ہوگی اور non uniform ہوگا یہ non uniform بچو یہ کب ہوگا کہ جب ہمارے پاس alpha average جو ہے یہ not equal to alpha instantaneous ٹھیک ہے بچو یہ ہمارے پاس second condition یہ mcqs کے لئے آگئے ٹھیک ہے اب اگر بچو ہم لوگ اس کے unit کی بات کریں سمپل unit کی بات کریں تو unit میں ہمارے پاس کیا ہے بچو کہ جیسے ہمارے پاس فرمولہ ہے alpha equals to change in angular velocity over time ٹھیک ہے تو سمپل اس کا unit کیا ہوتا ہے بچو radian per second اور divided by second تو یہاں سے alpha کا unit آ جائے گا radian per second کا square تو جیسے linear acceleration کا ہمارے پاس کیا آدھا تھا meter per second square آتا تھا کہ نہیں آدھا تھا سیم وہی چیز ہے بس meter کو ہم لوگوں نے radian میں convert کر دیا time کا unit تو second ہی رہتا ہے تو time as it is second ہی آ جائے گا ٹھیک ہو گیا بچو تو یہ ہمارے پاس تھا اب اس کی اب جو کہ ہمیں پتا ہے کہ alpha بھی ہمارے پاس کیا ہے ایک vector quantity ہے ٹھیک ہے تو vector quantity ہے تو سمپل اس کی direction کو measure کرنے کے لیے direction کو measure کرنے کے لیے ہم لوگ بچے right hand rule use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب سمپلی وہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس object جو ہے تو اگر anti clock wise rotate کر رہا ہے یا object آپ کے پاس clock wise rotate کر رہا ہے previous lecture میں میں نے angular velocity والے lecture میں آپ کو complete اس کے اوپر tail میں right hand rule explain کیا ہوا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے وہاں سے آپ اس کو concept کو دوبارہ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ ہمارے پاس introduction تھے یہ basic concept ہے کہ angular displacement angular velocity اور angular acceleration کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ آپ کو اس topic سے related کوئی بھی issue ہو تو kindly مجھے آپ comment کر کے بتائیں اور کوئی بھی question ہو آپ کا مجھ سے عزاز میں share کریں اور ان basic concepts کو سمجھیں کیونکہ اسی 3-4 concepts کی base کے اوپر ہمارے پاس آگے پورا کا پورا chapter چلے گا ٹھیک ہے ہم point to point ہم لوگ angular acceleration alpha اور آگے چل کے ہم لوگ ابھی ان کی یہ angular terminology terms کی ہم لوگ دیتا ہوں کہ ایک tire ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہاں سے rotate کرتا ہوں let's suppose میں اس کو clockwise rotate کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جب clockwise rotate ہوگا دیکھیں بچے تو وہ rotational motion کر رہا ہے rotational motion کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس point سے ایک linear motion بھی کرے گا دیکھیں اگر آپ tire کی example لیں تو tire روٹیشن کے ساتھ ساتھ آگے بھی ایک تو rotate بھی کر رہا اور ایک آگے بھی بھا جا رہا ہے یہ دونوں قسم کے رویشن ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے فرطر ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ linear acceleration اور angular acceleration کا کیا relation ہے اسی طرح linear velocity اور angular velocity اور linear displacement اور angular displacement آگے اس chapter کو لے چلیں گے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ